اعوذ باللہ السمیع العظیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والاشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد وحلی بیت طیبین الطاہرین المحسومین المذلومین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم برانت اللہ علیہ وقتلتهم وغاصب حقوقهم اجمعین من الولین والاخرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه بی کتاب مبین وقوت بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یا اینا سبتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدت وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء وقتقو اللہ اللذی تسالون بهی والارخام ان اللہ کان علیکم رقیبا صلوات اللہ اجزانِ گرامی اس زمانے میں جو چل رہا ہے پوری دنیا میں یہ پہلی محرم کے بعد اور پہلے سے اس طور پر ہم مجمع دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پورا اشنا جامع ناظمیہ کا سامنے پانچ آدمیوں میں بڑا گیا باون سال یہ گیاون باون سال بعد پہلی محرم سے ناظمیہ کا اشراح ٹھیک ہے ہمیں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تقریبا پانچ آدمی سامنے بھی ٹھال کے پانچ پیچھو آج ماشاءاللہ اس درمیان جتنی مجالیز ابھی ایک ایک منلیس کی بات کرو نو بہت پانچ آدمی سات آدمی بہت آدمی الحمدللہ تو اس لیے میں نظروں کے سامنے جو دیکھ رہا ہوں اس کے اعتبار سے صرف جو موضوع ذہنوں میں ہے اس کے حساب سے بات نہیں کروں گا بلکہ فائدہ اٹھاؤں گا حاصل کروں گا اس بات کا بھی فائدہ کہ میں اپنے اس مجمع کے سامنے جو منتخب مجمع ہے حضرات علماء مبلغین خطبہ زاکرین اور ہی ہمارے سامین ایک اہم بات پہلے شروع میں کہلوں گا پھر میں آگے جو اس ربط کی مطابق اور اس وقت کی مناسبت سے بات ہوگی کہلوں گا ہمارے جناب بھرانا باقر مہدی صاحب نے ہم کو بار بار کہا اور یہ اس سے پہلے جو ایک بلیس میں آنا تھا لیکن ہم نے ان سے یہی معذرت کی تھی دیکھئے اس مجمع اور اپنی زمین کو اور اپنے محترم سامین کو میں ایک بات کی طرف متوجہ کر دوں جو اہم ہے وقت آئے گا کہ جب انشاءاللہ ان باتوں میں جواب خود پہنچ جائے گا ابھی حالی میں جب میں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جو پہلی سے تیرہ محرم تک کا انتظام دور درشن پر کیا تو انہوں نے اس میں میں نے بیس مرٹ بیس مرٹ بیس مرٹ کی تقریریں تھیں اس میں ہم نے اس بات کو کہا تھا کیونکہ ایک زہر پھیلائی جا رہا ہے ہر طرف اور اس زہر کا تدارک ہم کو کرنا ہے آپ کو ہم کو سب کو ہم سب جواب دے ہیں جو بہت سامنے ہے اس کے ہم اور آپ جواب دے ہیں آنے والی نسلوں کے لئے اور میں اس کو صاف طریقے پر تو نہیں کہوں گا لیکن پھر بھی اتنا کہلوں گے ابھی میں سے اور تحرینی شکل میں بھی جگہ جگہ آم کروں گا اور کر رہا ہوں اختلی موقعوں میں کہہ چکا ہوں محرم کی بھی نو تاریخ یا آٹھ تاریخ میں نے اس کو کہا دنیا پر میں کئی بات آپ سے بھی کہوں گا رات کو بھی اتفاق سے میں ٹیلی ویژن کھلا باتا چینل پر یہی بات اس کی طرف ہماری حکومت کوئی متوجہ ہونا چاہیے سینٹر سینے کے جہاں بھی ہے آپ کو بھی توجہ کرنا چاہیے کہ یہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک بات پھیلائی جا رہی ہے اس کا نتیجہ آگے جا کے شاید اچھا نہیں ہے قرآن کریم قرآن کریم کی مخالفت بات ہے بہانہ قرآن کریم کے آیات ہیں مخاطب ہم سب ہیں اور ہمارے ملک کے اندر جو محبتوں کا بہترین ماحول تھا ہے دعور ہے اس کو بھی درم برم کرنے کی باتیں ہیں سب سے پہلے مجھے میرے کچھ علماء حضرات نے متوجہ کیا آج چھ سات مہینے پہلے میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھے دیتا ہوں ان کو لکھے بھیج دیا پھر ہمارے بہترم دوست دیلی میں ہیں بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے متوجہ کیا ہم اس سوسائیٹی میں ہوتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ ہوتا ہے اور یہ بات چل رہی ہم آپ سے اس میں کوئی تھوڑا تعاون چاہتے ہیں میں نے ان کو بھی لکھے بھیجا اور پھر ٹیلی ویشن پر سنا ہے رات کو پھر سنا وہ میں آپ سے اگر بیان کروں تو تقریر نشستہ بالکل اُلٹی سے دی ہو جائے گی ریفرنس کے لیے خالی حوالے کے لیے بہت سن لزو میں سے کہہ کے نکل جاؤں گا ایک سنوات پڑھیں آپ ہوتا ہے لَا عُوْمَا جیسے میں قرآن کریم کی آیت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں لَا تَقْرَبُ السَّلَا سب جانتے ہیں نماز نہ پڑھو نماز کے قریب نہ جاؤ اتنا تو دکھا دیا اور آگے لے کیا وَاَنْتُمْ سُقَارَا جب نشے کی حالت میں ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید نشے کی حالتی میں یہ اترازات بھی ہوتے ہیں سلوات محمد لَا 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 تو وجہوں سے سماعت فرمائیے گا جو کہہ رہا ہوں آپ تک محمد اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ان کی عبارتیں نخل کروں تو پھر وہ زہر شاید زیادہ خراب ہو جائے میں بس بات کو یہی پر روک کر اتنا کہوں گا جن آیاتِ قرآنیہ کو ساتھ لے کر وہ سامنے رکھ کر بات کی جاتی ہے ان میں آپ لوگ دیکھ لیے گا جا کر میرا جواب ہے وہ بھی دیکھ لیے گا ایک سورہ توبہ کی اس میں سے جس آیت پر بات کی جاتی ہے صرف آیت نمبر پانچ وضعات نہیں کروں گا ایسے میں بہت پانچ ساتھ نٹ کے اندر اس بات کو صرف شروع میں متوجہ کر رہا ہوں ہر جگہ آپ سے بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ اس کے ذریعے بہت زہر پھیلائے جاتا ہے لا تقرب السلح نماز بات پڑھو وہاں تم سکارہ اور تم لشے کی حالت پہ ہو یہ نہیں بیان کرتے میں نے اپنے تمام محترم چونکہ بہت کچھ ہمارے ہندو بھائی جینی بھائی متلس سماج کے لوگ کرسچن ہو یہودی ہو جو بھی ہو جو محبت میں یقین رکھتے ہیں وہ ہم سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا صحیح ہے تو ان کو بتانے کے لئے اتنا کافی ہے کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کے سورہ توبہ کی آیت نمبر پانچ سے جب بات کی جائے جس کے ذریعے نفرت پھیلائی جاتی ہے تو پھر میں یہ کہوں گا کہ ان چالاک لوگوں کو بتائیے یا جو ناسمجھ ہیں ان کو بتائیے خیالی آیت نمبر پانچ کیوں پڑھ رہے ہو اس کے ساتھ آیت نمبر چار پانچ چھ سات آٹ نو ان تمام آیات کو پڑھو تب سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن نفرت نہیں دے رہے تمہارے زہریلے زہن نفرت دے رہے پھر اس کے بعد بہت سے لوگ تشویش پہ ہوں گے کہ کیا ہے کیوں ہے میں سے زیادہ نہیں کہوں گا اسے آپ لوگ اپنے قرآن کریم میں سورہ توبہ میں دیکھ لیجئے گا وقت ہوتا مناسبت ہوتی تو بہت تفصیل سے پوری بات پوری مجلس اسی وقت پڑھتا میں جو لکھا گیا ہے اس کا ترزواب ہی کرنا مجھے مشکل ہے زہر ہے وہ اس کے محضر پہ ایک اتراز اور ہوتا ہے ہم لوگوں سے قرآن کریم نے کہا کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے مترتہ دوستی مت کرو تاکہ بجارے بہت سے عیسائی بہت سے یہودی جو پہلے ہی سے وہ تو کہیں تو بہت مندہ بات سننے میں آگئی اور اگر قرآن یہ کہتا کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے دوستی نہ کرو تو حکومت کے پورے جاہ جلال کے باوجود انہیں کے زیرے سایا عیسائی کیسے زندگی گزارتے رہے یہودی کیسے زندگی گزارتے رہے مولا علی کے دور میں کوفے میں یہودی حیسائی سب ہیں تو کیوں ہے کیسے ہیں اگر قرآن کی تعلیم سے الگ تو نہیں ہوگی تعلیم اس کے لئے میں کہوں گا کہ جب یہ بات ہو تو اسی وقت پہلے دیکھیں تورہیت انجیل زبور ان سب کتابوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے پھر اس کے بعد اسی سورے کی جو آیت اکیامل نمبر سے یہ زہر پھیلیا گیا ہے اور میں کہوں گا کہ اسی کے ساتھ ساتھ ہی سورے کی چھالیس سیتالیس اور تالیس آیات بھی دیکھیں کیا کہا گیا ہے اس میں آپ نے ایک آیت سے یہ پیش کرنا شروع گیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے ہم سے آپ سے قرآن نے یہ کہا یہ یہ بجمع یا جہا جہا جو لوگ ہیں عالم اسلام کے لوگ ان سے کہا گیا کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے دوستی مت کرو جس آیت کا ریفرنس دے کے آپ بات کر رہے ہیں اس کے قریب قریب کی باقی آیات کو دیکھیں تو کیا کہا گیا ہے جو عیسائی اور یہودی بدچلن ہیں ان سے دوستی نہ کرو تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ بدچلن لوگوں سے دوستی کی جائے آج کوئی چاہے گا بد کردار بدچلن لوگوں سے کون محبت اور دوستی چاہے گا اور جو اچھے کردار کی لوگ ہیں ان سے دوستی کا حکم دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے اسی طرح سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو اکیان نوے وہاں بھی وہی پوری بات کہی جارہی جبکہ اس سے پہلے آیت نمبر ایک سو بان نوے بھی دیکھ لیں تو ہر جگہ میں اس بات کو ہی تمام کرتا ہوں یہ جو زہر پھیلے جا رہا ہے اس سے متاثر بلکل نہ ہو بلکہ قرآن کریم کے سورہ بقرہ سورہ توبہ اور خود سورہ نساء ان جگہوں پر جو آیات ہیں سب سے محبت اور ساتھ رہنے کا پیغام ہے اور یہاں تک کہ خود وہ مسلمان جو اچھے نہ ہو ان کو بھی دقید دقید کی گئی ہے یہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے کوئی ایمان نہیں لائے تو تو خالی اسلام لائے ہو اے رسول یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ پر ایمان لائے آپ پر احسان کر رہے ہیں کوئی احسان نہیں ہے اس نے اس سے متوجہ کیا کہ لوگوں کا مال غلط کھاتے ہیں اس نے اس سے متوجہ کیا تو بس میں تمام کرتا کہ صلوات محمد والے محمد عزیزوں اور دوستو دو لفظوں کو میں آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا اس کو وضاحت کروں گا ایک ہے خوف اس کے مقابلے میں ہے رحم اس کو میں نے ایک اور تقریر میں کہا ہے جو عالمی ممانے میں نشر ہوئی یہاں میں اتنا یاد دلاؤں جو لوگ قرآن یا حضور کے تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوں ان سے کہنا ہے آپ ہمارے رسول کی رسالت کو نہ مانیے نبوت کو نہیں مانتے مت مانیے قرآن کو اپنی مذہبی کتاب نہیں ماننا چاہتے مت مانیں لیکن ایک بات تو آپ کو ماننا ہوگی اور وہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا خوف سے آزاد ہو چکی تھی اور دہشت میں مبتلا ہو چکی تھی اس وقت ہمارے حضور کا سب سے بڑا کارنامہ یہ مانیے یا نہ مانیے کہ ویدانیت کا سبق رسالت کا سبق نبوت کا سبق آخرت اور دنیا اور جنت اور ارتباء یہ عبادتیں سب کو مانیے نہ مانیے اتنا ماننا ہوگا کہ ہمارے حضور کا سب سے بڑا احسان عالم انسانیت پر یہ ہے کہ انہوں نے جو واقعی خوف انسان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ عطا کیا اور جو دہشت ہونا چاہیے تھی اسے نجاب دلائی رسالت کا سب سے بڑا سمرہ یہ تھا کہ انسان جو ایک دوسرے سے دہشت میں مبتلا تھا اس دہشت سے اس کو نجاب دلائی اور جس خوف سے وہ آزاد ہو چکا تھا اس خوف کی طرح اسے متوجہ کیا کون سا خوف وہ اللہ کے خوف سے نجاب پا چکا تھا آزاد ہو چکا تھا وہ انسانی رشتوں کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا ان کا سب سے بڑا کرنامہ یہ تھا کہ پھر سے انسان کو اللہ کے خوف کی طرح بتوجہ کیا اور انسانوں کے رشتوں کے ٹوٹنے کا جو خوف تھا اس سے بچایا یہ سب سے بڑا حسان تھا جب لوگوں کے گھروں پر جتنے انسانی سر لٹکے ہوئے ہوں وہ اتنا ہی بڑا انسان جب کسی کے گھر میں کتنی کنیزیں ہوں وہ اتنا ہی بڑا انسان جب ایک درہم و دینار پر لوگ قتل کر دیے جائیں اس پوری دہشت کے ماحول کو دہا غور کیجئے میں جو کہہ رہا ہوں خوف ڈر دنیا سمجھتی ہے خوف اور ڈر غلط ہے اسلام نے اس خوف کو جس سے انسان آزاد ہو چکا تھا کون جانتا تھا کہ اللہ کون خالق کون مابود کون اپنے اپنے حساب سے سب ہی اپنے مجسمیں ملائے ہوئے تھے ان سب کے درمیان پھر سے یہ خوف عطا کیا ہو خوف یہ نہیں کہ ماذا اللہ وہ کوئی حیبت ناک طاقت ہے بلکہ خوف اس کا کہ تمہارا رب ہے تمہارا خالق ہے تمہارا مالک ہے تمہارا پیدا کرنے والا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے ناراض ہو جائے یہ رضا مندی کا خوف تھا جو عطا کیا گیا تھا سلوات محمد والے رشتوں کا خوف لوگ نہیں جانتے تھے اب باپ کا رشتہ کیا ہے ماں کا رشتہ کیا ہے پڑوسی کا حق کیا ہے انسان کا انسان پر حق کیا ہے یہ سب جب ماحول فراموش کیے تھا اگر ہم اس تفصیل تک جائیں کہ یہودی اور عیسائی اپنے حقیقی مذہب سے دور ہو چکے تھے یہی جب میں نے آپ کے ساتھ میں جو بات کہی وہیں پر قریب میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر یہودی اور عیسائی اپنے قانون پر جو ان کے پاس ہے مذہبی طور پر اس پر اگر عمل کر رہے ہیں تو اس پر ان کو عمل کرنے دو یہ نہیں ہے کہ ان کو یہودی نہ رہنے دو ان کو عیسائی نہ رہنے دو اپنے مذہب پر رہو لا اقراح آف الدین دیل میں کوئی زبردستی جبر نہیں ہے یہودی کیا کر رہے تھے اپنے مذہب سے ہٹ کر وراست میں اگر باپ کی دزمیویاں بغیر قانون کے ہوں تو اولاد میں تقسیم ہوتی تھی وراست کے طور پر یہ احترام تھا ہاں عزیز اور دوستو اس اسلام کو احترام کو اسلام نے جو ہمارے اسلام نے پیش کیا اسے ہم سمجھیں جس وقت قرآن کریم اس تاریخ کو یاد دلاتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بس حضرت ہمارے حضور کے وقت سے یہ نہیں ہے کہ اتنا نیرو مائنڈڈ اتنا ہم تنگ ظرف ہیں کہ بس جس وقت سے نزول قرآن ہوا اس وقت سے اس انسان کو اچھی باتیں سننے آئیں ایسا نہیں ہے توجہ کیجئے گا اگر قرآن نے ہزاروں سال پہلے کی تاریخ پیش کی تو کس طرح حضرت نو نے کیا کہا رب اغفر لی ولی والدیہ ہزاروں سال پہلے ہمارے حضور کی آمد جو سامنے سامنے ہیں اس سے ہزاروں سال پہلے حضرت نو دعا کر رہے رب اغفر لی والے والے مجھے بس دے ولی والدیہ اور میرے والدین کو بس دے والدین کے احترام یہ بات اور اوپر جائیں اللہ ہو محفوظ پر سب سے پہلا پیغام یہ لکھا گیا میں ایک انی ان اللہ لا الہ الا اللہ میرے سے کہا کوئی نہیں ہے دوسرا پیغام کیا لکھا گیا والدین کا احترام وہاں سے لے کے آتے جائیے حضرت سلیمان رب اعوزینی ان اشکرا نعمتک اللہ دی ان عمدہ علیہ والا والدین والے والے مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں تیرا اس بات پر جو ہو چکی ہے شکر ادا کرو تو تو نے مجھ پر نعمت دی اور میرے والدین پر نعمت دی قرآن ہزاروں سال کی تاریخ میں والدین کے احترام کی طرف متوجہ کرتا ہے والدین کی بغاوت کی طرف متوجہ نہیں کرتا ہے سلام آت پڑھیں محمد وآلہ وآلہ حضرت عیسیٰ کیا دعا ہے اس نے مجھے حکم دیا ہے جب تک زندہ ہم اپنی ماں کا احترام کروں وہ اسلام جو سارے ساری دنیا کو اس سے نہج پر لانا چاہتا ہے وہ قرآن جو ساری دنیا کو انسانی شرافتوں کی زندگی عطا کرنا چاہتا ہے چند آیات کا سارا لے کر وہ آیات بھی ایسی نہیں ہیں جن کی ہم توجیح پر بلکہ جب وہ وقت ہے کہ مکہ کے لوگ ہر طرف سے یورش کر رہے ہیں ان کے لئے کچھ کہا گیا اس کو آج بھی آپ عام کرنا چاہتے ہو یہ بہت بڑا مخالطہ ہے جو آپ انسانی صفوں میں دیتے ہو ونہا وہاں یہ نہیں ہے بلکل کم سے نہیں سے بھی اگر آ رہا ہے اب رہا تو کیوں آ رہا ہے لاغور کیجئے گا اب رہا کیوں آ رہا ہے میں اس تفسیر میں نہیں جاؤں گا صرف اس لئے کہ اس نے اپنے مرکز پر ایک بڑی عبادتگاہ بنائی ہے اور اس عبادتگاہ کا مقصد اس کا یہ کہ اب یہی ساری دنیا کا مرکز عبادت قرار پائے آئیے مقابلے میں کیا ہو رہا ہے جب آ گیا خانہ کعبہ تک کہ اس کو اڑھا دینا ہے تاریخ میں آپ نے اس واقعے کو بہت پڑھا بہت سنا ایک نازک بات کی طرح متوجہ کرو کیا ہوا وہ بہت ٹھہرا جو واقعات حضرت عبد المطالب کے ساتھ پیش آئے وہ ہوئے وہ مجھے نہیں نقل کرنا ہے اتنے پر غور کیجئے گا حضرت عبد المطالب مکہ کے ان لوگوں کے دربیان ہیں جو موت سے خوفزادہ ہونے والے نہیں ہیں ڈرنے والے نہیں ہیں جو کچھ مدت کے بعد مکہ سے مدینہ تک کا چار سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ قتل خون کے لئے تائے کر رہے ہوں وہ مکہ کے چار خدم کا فاصلہ اب رہاں سے لڑائی کے لئے نہیں تائے کر سکتے تھے لڑ سکتے تھے لڑائی کر سکتے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا حضرت عبد المطالب نے مکہ کے تمام رہنے باروں سے کہا جاؤ پہاڑیوں میں چلے جاؤ یہاں مت رو جس نازک بات کی طرف متوجہ کریں تاکہ رنگیں مجلس پر خرار رہے سب کو بھیج دیا حضرت عبد المطالب نے سب کو بھیج دیا کیا اب رہا کے خوف سے بھیجا خوف ڈر دہشت کس بات کون سامنے رکھیں حضرت عبد المطالب نے سب کو بھیجا اگر خوف تھا تو خود کیوں رکھے خود تنہا رکھ گئے سب کو بھیج دیا اور کعبے کے پاس آ کر مناجات شروع کر دی اے واللہ اے واللہ اے واللہ اپنے اس گھر کی بازت کر کئی مناجاتیں یہاں بازت عبد المطالب کی ہیں میں کہوں گا سب کو کیوں بھیجا خود کیوں رکھے شاید مسئلہ یہ ہوگی کہ جس طرح میں جواب دینا چاہوں گا ہو سکتا یہ سب سے جواب نہ دیں یہاں روحانیت سے جواب دینا ہے مادیت سے جواب نہیں دینا ہے سلوات محمد وعالی محمد یہ نہیں ہے تلوار سے جواب نہیں دینا ہے کیونکہ وہ آیا ہے عبادت کے مرکز کے سلسلے بات کرنے میں سے جواب جائے گا آئیے اب میں اسی سے متصل رہتے ہوئے ایک بات اور کہوں آپ سے قریب رہتے ہوئے رہتے ہوئے ایک بات اور کہوں حضرت عبد المطالب کی اس کردار کو یاد رکھیے سب کو بھیج دیا خود رہ گئے اور جو نتیجہ تھا وہ سامنے آیا اب ہمارے حضور نے چالیس سال گزر جانے کے بعد اعلان نبوت فرمایا اب رہا کے واقعے کے چالیس سال گزر جانے کے بعد کیونکہ ایک ہی سن ہے دونوں باتوں کا اعلان نبوت فرمایا ایک دسترخان بچھایا گیا یا علی سب کو بلا لاؤ چالیس آدمیوں کو بلایا گیا حضرت عبد المطالب ہیں سب ہیں لیکن بہت سی باتیں یہاں پر ہیں عزیز آن اکرامی ان کو چھوڑتے ہوئے اتنا ایک شخصیت آپ جانتے ہیں کہ مولا علی نے اٹھ کر کہا میں آپ کو ساتھ دینے والا لوگ کہتے ہیں کمسری کا اسلام تھا سب سے پہلے کمسری میں اسلام ایمان لانے والے مولا علی اور بہت اگر یہ کمسری ہی کا ایمان تھا جب بھی اتنا قیمتی تھا کہ اس کو رسول قبول فرما رہے تھا سلامات محمد وآلہ اور اس پر بڑا بڑا منصف اس کا اعلان ہو رہا تھا آئیے ایک وہ بتایا کہ حضرت عبد المطلب نے جہا جہا حضرات ہیں سب کو رخصت کیا اور رکھے لے اب را کے مقابلے میں ٹھہرے اب وہ ہے کہ حضور 53 سال کی زندگی ہے اب مکہ کو چھوڑ دیں گے مدینہ چلے جائیں گے بستر پر جس کو سلا رہے ہیں وہاں حضرت عبد المطلب نے سب کو رخصت کیا اکیلے رکھے یا حضور اکیلے چلے سب کو چھوڑا دو لوگ فرصانے رکھے ہیں نہ وہاں خوف ہے نہ یہاں خوف ہے وہاں مادیت کے سہارے جواب نہیں دینا ہے یہاں بھی مادیت کے سہارے جواب نہیں دینا ہے بھائی اتنا آسا ذہن میں رہے کہ اس کو چھوڑا جائے گا جو رسول کے منشاہ کو جانتا ہو اور ویسے جواب دے جیسے رسول چاہتے تھے ظلوات محمد وآلہ خیال کیجئے آپ عرب کے منتخب ترین لوگوں نے چاریس آدمیوں کا انتخاب کیا چونکہ ان کی وہ پارلمنٹ تھی جہاں بیٹھتے تھے دار الندوہ حضرت قسیب نے کلاب کا بنایا وہاں گھر اس گھر کے اندر بیٹھ کے مشورے ہوتے تھے کہ ساری دنیاوں کیا جواب دیا جائے سارے عربوں میں جہاں جہاں جو فزاد ہو نزا ہو اس کا کیا حل نکالا جائے وہی یہ چالیس جمع ہوئے کون ہے یہ ایک جملہ کی طرح متوجہ ہونا چالیس آدمی عرب کے منتخب لوگ ان سے مشورت ہوگی کہ حضور کا کیا جواب دیا جائے ان چالیس میں سے بھی آخر میں تیرہ منتخب کیے گئے بعض روایات تیرہ بعض روایات گیارہ میں تیرہ کے عدد بھی سامنے رکھو تیرہ آدمی اس لیے منتخب کیے گئے کہ یہ جواب دیں چالیس کے انتخاب سے تیرہ اور تیرہ منتخب کون ہیں جو جا کر رات کو گھر گھیریں اور صبح قتل کر دیں ابن الوردی نے بھی یہاں پر لکھا بڑا موررخ ہے ہمارے ذات علماء تشریف فرما ہے کہ خلیفہ بنا کر رسول گئے اپنی طرح سے خلافت میں علی کو بستر پر چھوڑ کر گئے میں اس لفظ کا فیدائیہ نہیں اٹھاؤں گا مگر اتنا کہوں گا کہ کم سے کم اسی جگہ دنیا پہچان لے کہ جو رسول جس جگہ سے ہٹیں گے وہاں کور میٹے گا سلامت محمد وآل محمد لیکن موضوع پر رہتے ہوئے جو بات کہیے آپ سے اس کی طرح متوجہ کروں گا میں بھی حضرت عبد المطلب نے سب کو رسول کر دیا خود رکھے تاکہ یہ جنگ مادیت کی جنگ نہ کہلائے تلوار کی جنگ نہ کہلائے اور اسی لئے ایک جنگ میں مولا علی نے جب فخر کیا اپنے بزرگوں پر تو حضرت عبد المطلب کا نام لے کر آدمی ہمیشہ اس کا نام لیتا ہے بزرگوں میں تو قابل فخر ہو یا آئیے میں اس کو چھوڑتا ہوں یہاں بابات توجہ کیجئے گا چالیس کا منتخب مجمع تیرا سب نے مشورت کی یعنی یوں کہلئے کہ چالیس دانشور عرب کے ایک جگہ بیٹھے کیا کریں کیا کریں کیا کریں حل نکالا جائے یہ چالیس اخلے ایک جگہ جمع ہوئی کہ نہیں چالیس لوگ نہیں جمع ہیں عرب کی منتخب چالیس اخلے ہیں عرب کی منتخب چالیس اخلے ایک جگہ ان میں سے بھی یہ تیرہ کا انتخاب یہ تیرہ بھی ان چالیس اخلوں کا انتخاب اور ان سب کے ہاتھوں میں تلوارے اس لیے کہ ماہر شمشیر ذن جائے گا تو میں یوں کہوں کہ عربوں نے اپنی روح اپنا پورا جتنا ہو سکتا تھا بہتر سے بہتر مجمع وہ جمع کیا اخلے منتخب قوت و طاقت منتخب اب بستر کو گھیرنے والے کون ہیں جو عرب کی چالیس منتخب اخلوں کا بھی انتخاب اور عرب کی تمام شجاہ انسانوں کا بہادروں کی بھی بہادری کا بھی انتخاب بہ یہی بہت قدر کرو اس جملے کی رسول اس کو چھوڑ کر جائیں گے جو چالیس اخلوں کا بھی جواب دے اور تیرہ تلواروں کا بھی جواب دے سلامت محمد وارہ نارے حیدی نارے سلمان جو ان چالیس اخلوں کا بھی جواب دے اور ان کی ماہر شمشیر زنوں کا بھی جواب دے کسی ایسے سے کوئی نہیں لٹایا جائے گا اور سب سے بڑی بات نئی اخل نئی تلوار مادیت نہیں یہاں روحانیت کی بات ہے تو ہر قدم پر اس کا وہ اقدام ہو جو رسول کے اقدام سے الگ نہ ہو اس لئے بستر پر اس کو چھوڑا جائے گا یہاں پر مجھے یاد آتا ہے ابن وردی نے لکھا کہ رسول جب چلے گئے تو علی کو اس لئے بھی چھوڑا کہ جو امانتیں رسول کے پاس ہیں وہ ان کو دیں اور جب سب صبح جمع ہو گئے تو واقعی تفصیل میں نہ جائیں اتنا کہیں اگر عالم اسلام غور کھرے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شبِ حجرت صرف شائرانہ اور خطابت کے انداز میں دیکھ کے نہ نکل جائیں شبِ حجرت اسلام کی تاریخ کا وہ موڑ ہے میری طرف دیکھیں گے آپ اس طرح دیکھیں آپ یہ جگہ یہاں سے ادھر بھی جو کھڑا ہوگا ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا شبِ حجرت تاریخ اسلام کے یہی موڑ ہے جہاں پر کھڑے ہو جائیں تو محشر تک کیا ہونا ہے وہ بھی دکھائی دے گا اور آدم کے وقت سے کیا ہے وہ بھی دکھائی دے گا اس لئے آج کی رات وہی ہونا ہے جو رسول نے چاہا تھا ہمیں تاریخ میں ہم تانو تنس کی بات نہیں کیا کرتے اشارتن کہہ سکتے ہیں ہمیں تاریخ میں وہ مواقع نظر آئے ہیں کہ جاں رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں نے جوش میں کسی مخالف کے لئے تلوار نکال لی یا اس کو نہیں رکھا جائے گا جو اپنے جوش سے کام لے یا اس کو ہونا ہے جو وما تشاہون کا مصداق ہو اور اس لئے اگر علی تلوار نکال لیتے ہیں دیکھئے میں ایک بات ظاہر ہے کہ وقت زیادہ نہ ہو جائے اس کا بھی مسلسل احساس ہے پھر بھی کہہ لو مولا علی اس رات جو سامنے اب آئے ہیں یہ تیرہ یا گیارہ تاریخ میں آپ نے دیکھائی ہے ماشاءاللہ میں سامنے کہ ان تیرہ میں سے ہی دو وہ ہیں جن کو ایک کو شیر نے کھا لیا بعد میں اور ایک اسلام لیایا اگر تیرہ تھے تو نو گیارہ اور اگر گیارہ تھے تو نو فریج دیکھیں گے آپ صرف دو سال کے بعد ان تیرہ میں سے نو صرف دو سال کے بعد جنگ بدر میں علی کی تلوار سے قتل ہوئے یہ جو نو آدمی بعد میں قتل کر دی ہے علی کی تلوار کے ذریعے سے قتل ہو گئے کیا میرا اور آپ کا مولا بستر پر ہے کہ یہ نہیں پہچان رہا تھا اگر یہ کون ہے لیکن کم سے نہیں سے واضح نگی گزری ہے اور ہر شجاہ آپ نے سامنے والے کو خوب پہچانتا ہے اس کی طاقت کیا قوت ہے مولا علی نے پہچا نہیں ہے جانتے یہ کون ہے لیکن علی اس لئے آج خاموش ہیں جو راتوں کو جاکتا ہو آج سوئے گا اس کو یہ دنور وردین لکھا کہ رسول نے فرمایا ہے علی وہ سبز چادر کا انتخاب کرو اس کو اڑھ کر سو جاؤ عجیب بات ہے کہ رسول فرما رہے ہیں ان کھجیوی تلواروں کے درمیان کہ اس سبز چادر کو اڑھ کر سو جاؤ یہ علی کو نہیں بتایا جا رہا ہے ہم کو اور آپ کو سب کو بتایا جا رہا ہے کہ میں اسے چھوڑ کر جاؤں گا کہہ دو سو جاؤ تو سو جائے گا کہہ دو مقابلہ کرو تو آگے بڑھے گا وہ نہیں کہ جہاں کہا جائے سو جاؤ تو لڑ لے جہاں کہا جائے لڑ لو تو تلہ جائے سلامات محمد مہارے والے یہاں ایک بہت بڑے عیران کی عالم نے لکھا کہ علی کی اس ایک رات کی خاموشی کی بڑی خیمت ہے لیکن میں اس کو نہیں حوالہ نہیں دوں گا میں دوسرے طریقے پر آپ سے بات کہوں گا مولا علی کی اس رات کی ایک رات کی خاموشی تمام آنے والی تاریخ اسلام پر احسان ایک جملہ پیش کرنا ہے تمام آنے والی تاریخ اسلام پر علی کا احسان ہے اس ایک خاموشی سے اس ایک رات کی ہے وہ کیا احسان ہے اگر تلوار چل جاتی تو آنے والی تاریخ کا مورخ لکھتا اسلام میں آگے جو جنگیں ہوئیں وہ شبِ حجرت کا انتقام تھا اور جنگِ بطر انتقامِ شبِ حجرت جنگِ اہود انتقامِ شبِ حجرت خیبر انتقامِ شبِ حجرت علی کی ایک خاموشی نے پوری تاریخ کو انتقامِ شبِ حجرت بننے سے بچایا ہے سلامات محمد و حجرت پوری تاریخ کو انتقامِ شبِ حجرت بننے سے بچایا ہے ہاں یہاں میں اس کا جملہ نقل کروں گا محترم علم کے جنگوں نے لکھا کہ جس علی کی ایک رات کی خاموشی کی اتنی قیمت ہو ان کی ساڑھے پچیس سال کی خاموشی کی اتنی قیمتی ہوگی سلامات بھیجے محمد و حجرت اور پھر ہم آگے کی باتیں چھوڑتے ہیں باقیات ہیں صبح امانتیں دی گئیں جس کی جو امانت تھی اس کو پہنچائی گئیں ایک محترم ہمارے خطیب تھے آج دنیا میں نہیں ان کا جملہ بڑا اچھا تھا جس پر انہوں نے یہ جگہ پڑھتے پڑھتے اتنا کہا آپ ہی توجہ کریں گے اور ہے حقیقت ہم نے آپ نے تاریخ میں ہر جگہ وہ اتنا ہی دیکھا ہے کہ مولا سے فرما دیا اور جاتے وقت امانتیں ہیں جو امانتیں ہیں وہ سب اٹھ کر دی ان کا جملہ اچھا ہے کہ کیا جاتے وقت رسول نے علی کو یہ بتلایا کہ کون امانت کس کی ہے بغیر بتائے چلا جانا دلیل ہے اس بات کی کہ جتنی امانتوں سے رسول واقف تھے اتنے ہی امانتوں سے علی بھی واقف تھے پانی دے دیں آپ ان کو میرے پاس ہے اور اس لیے آئیے ہم اور بات کریں مطلر کریں ہاں اتنا کہوں گا کہ عجیب و غریب رات تھی دوستو رزیزو جا رسول نے جو نئی مانتے تھے ان کی امانتیں بھی علی کے حوالے کی اور جن کو سارا اسلام مانتا ہو ان امانتوں کو بھی علی کے حوالے کیا یہ امانتیں غیروں کی انہیں پہنچا ہو یہ میری امانتیں لے کے ہو اور پھر وہ شبہ عجیب گزر گئی ہاں ان امانتوں میں احترام کس کا ہے راستے میں جب کچھ لوگوں نے دوگ کر روکنا چاہا تھا تو مولا نے کیا کہ ہماریاں نیچے اتروا دی قافلہ روک دیا یہ بہترامی نہ ہو جائے اب تلوار نیام سے باہر کس کی حمد تھی تو سامنے آتا پہلی بار شبہ عجیب تلوار نہیں کیجئے گئی ہاں راستے میں بھاک ہے جب تم دوڑ کر گھوڑے دوڑا کر آئے ہو ناکے دوڑا کر آئے ہو تو یہاں مقابلہ ہوگا ہاتھ نہیں لگ سکتا کسی ہماری میں اور پھر وہ علی وہی جنگ بطر جائیں سب کو قتل جانا ہے تو آئے تھے سامنے یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے اس محترم مجمع کے سامنے بہت زیادہ نہیں پڑھنا ہے بس مدنی کا وقت گندر رکھتے ہیں خود مولا کے سنجنلے نقل کروں انہی کے الفاظ میں جنگ عبادر لیکن جب میں الفاظ نقل کروں گا تو اس میں ایک لصب بار بار زور دوں گا تاکہ آپ کی توجہ کو پہچانوں وہ سبت ہے گرمی ہے میں دیکھ رہا ہوں بہت دیر سے آپ انزار کر رہے تھے اس لیے میں لکھنوں سے آتے ہی کہیں نہیں کہ اب سیدھا آپ کے پاس بہت کہا کہ ایک چاہے میں نے کہا نہیں چاہے بھی سبت مجمع منتظر ہے تو میں آپ سے اتا کہوں جنگ عبادر ہو رہی ہے ایک ایک کا نام مورد نے لکھا کس کس کو علی کی طرح بار نے قتل کیا اب میں آپ کے سامنے خود آپ کے مولا کی جملے نقل کرتا ہوں فرما رہے ہیں لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ قَاتَلْتُو الشَّيْءَ مِّنَ الْقِتَالِ سُمَّا جِعْتُو إِلَى الْرَسُولِ لِأَنزُرْ مَا فَعَلْ فَإِذَنْ هُوَ السَّاجِدْ وَيَقُورِ یا حیو یا قیوم جب جنگ عبادر ہو رہی تھی تو میں مولا فرما رہے ہیں میں جنگ کر رہا تھا لَمَّا كَانَ يَوْمَ بَدْرِ قَاتَلْتُو الشَّيْءَ مِّنَ الْقِتَالِ میں نے تھوڑی سی جنگ کی توجہ کرنا کچھ جنگ کی سُمَّا جَعْتُو سَرَانِ الْنَبِي میں بہت تیز نبی تک آیا بہت تیز نبی تک حضور تک آیا لِأَنزُرْ تاکہ میں دیکھوں وہ کیا کر رہے ہیں تو دیکھا وہ سجدے میں ہیں اور یہ فرمان ہے یا حیو یا قیوم قرآن میں تین جگہ آیا ہے یا حیو یا قیوم اب بولا فرما رہا ہے سُمَّا جَعْتُو الْقِتَالِ میں پھر میدانِ جنگ کی طرف آیا سُمَّا رَجَعْتُو الْقِتَالِ میں پھر میدانِ جنگ کی طرف آیا سُمَّا جَعْتُو الْرَسُولِ پھر میں رسول کی طرف آیا اب کیا کر رہے ہیں دیکھا وہی پھر میں گیا میدانِ جنگ کی طرف پھر میں پلٹا میدانِ جنگ کی طرف پھر میں آ رسول کی طرف اب یہاں کا جملہ میں بعد میں کہوں گا میں پھر سے رقل کرتا ہوں علی فرما رہے ہیں جب بدر کا میدان تھا میں ہچانے تیز رسول کی طرف آیا کہ دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں پھر میں پلٹا میدان جنگ کی طرف پھر میں آیا رسول کی طرف پھر میں پلٹا میدان جنگ کی طرف پھر میں آیا رسول کی طرف پھر میں پلٹا میدان جنگ کی طرف توجہ کی اگر ہے متوجہ تو میں ایک بڑتا آپ پھر سے نقل کروں علی کیا فرما رہے ہیں میدان جنگ میں آیا رسول تک میں پلٹا میدان جنگ میں میں آیا رسول تک میں پلٹا میدان جنگ کی طرف میں آیا رسول کی طرف میں پلٹا میدان جنگ کی طرف کیا اس بات کو آپ پلٹ کے پڑھ سکتے ہیں میں پلٹا رسول کی طرف میں آیا میدان جنگ میں پلٹا رسول کی طرف میں آیا میدانِ جنگ یہ نہیں ہے میں جنگ کر رہا تھا کہ اچانک میں تیز رسکل کی طرف آیا پھر میں پلٹا میدانِ جنگ کی طرف لفظوں کی اس ترتیب پہ جب غور کر لو تو بات واضح ہو جائے گی کہ علی کبھی میدانِ جنگ سے پلٹتے نہیں ہیں میدانِ جنگ کی طرف پلٹتے ہیں سلوات محمد وآلہ میں نے غور کیا جب میں نے دیکھا اس حوایت کو قرارا غیر افرار پلٹنے والے نہیں ہیں جب تک فتا نہ ہو جائے حتیٰ یفتح اللہ والا یہ دے اور جب آخری بار آئے تو کیا دیکھا یہ میدانِ جنگ میں کسی شجا کسی بہادر کی جنگ کی وہ کیفی ہے جس کو آپ توجہ کریں گے جہاں مشروع سے کہہ رہا ہوں حضرت عبد المطلب شب عجرت جنگِ بہادر میرے موضوع کے اندر کیا وہ ہے مولا فرما رہے ہیں آپ آخری لفظ پر غور کرنا میں اپنے نوزان بچوں سے کہہ رہا ہوں آپ غور کیجئے کیا ہوا مولا علی نے کیا آخری جملہ ہے ثم جیتو الیرسول ویقول حاکذا وہ وہی کہہ رہے ہیں یا حیو یا قیوم آخری بار بھی جب آئے واپس رسول سجدے میں ہے اور وہی جملہ فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم اب مولا کا آخری فقرہ ہے حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَىٰ یہاں تک کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی کوئی اور ہوتا تو یہ کہتا ہے میں نے ایسی جنگ کی ایسی جنگ کی ایسی جنگ کی اللہ نے میرے ہاتھوں پر فتح دے دی علی یہ نہیں فرما رہے ہیں رسول سجدے میں ہیں اور اتنی بار یا حیو یا قیوم کہا کہ اللہ نے ان کو فتح دے دی یہ آلی ظرفی میدان جنگ میں کسی شجا کی جو بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو جنگ بدر بھی تلوار سے فتح کا نتیجہ نہیں ہے روحانیت سے بنا کرتی جائے سلامت محمد وعالی فحمد وہ پوری تاریخ اسلام ہمارے ساتھ میں جس میں آپ کو اور روحانیت عظمت جو ہے وہ اس بات کی نہیں ہے کہ ہم نے تلوار سے کتا تلوار وہ حروصہ نہیں ہے آج بھی دنیا سمجھ لے کہ اسلام یا قرآن یا تعلیمات اسلام خوف اگر عطا کرتے ہیں تو اللہ کا خوف دنیا سے نجات دہشت نہیں عطا کی جاتی ہے کہیں بھی اسلامی تعلیم ہمیں ایک خالی اسلام کی بات نہیں کرتا جتنے مذہب ہیں میں سب کی بات کروں گا وہ دہشت نہیں دیتے اگر کوئی شخص کہیں بھی دہشت کے سہارے بات کر رہا ہے تو سمجھ لینا یہ نہ اپنے مذہب کا ہے نہ کسی مذہب کا ہے صلوات ویلی محمود عزتہ نہیں ہے ہماری آپ کی شہزادی ساری رات کی عبادت کے بعد سب وغیرہ سب کے لئے دعائیں دعا دعا سب کے لئے آخر میں بیٹے نے پوچھ لیا مادرہ گرامی سب کے لئے دعا مانگی اپنے گھر کے لئے جواب دیا الجار فمدار پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر اور پڑوسی کی جو بات ہے اس کی کوئی آپ تائین نہیں کر پائیں گے یہاں آپ بیٹے ہیں یہاں آپ کے پڑوسی ہیں یہاں میں ہوں ان کا پڑوسی ہوں یہاں پہ آپ آپ کے پڑوسی ہیں اس مکام کے پڑوسی دوسرا ہے اس کا تیسرا ہے اس کا چوتھا ہے آج اس وقت بدترین مرض ہے دنیا میں کیا ہے کہیں کہ ان کے لئے دعا مانگو ان کے لئے نہ مانگو دعا سب کے لئے وہی وہاں بھی ہے دہشت ختم گتہ اسلام خوف رہے اس کا خوف ہے تو انسان انسانیت کو سمجھے گا اور اس کے خوف سے آزاد ہو جائے گا تو نہ خود کو پہشان سکے گا نہ انسان نہ انسانیت مجلس کی مناسبت سے مولانا باکر مہدی صاحب ان کو تسلیح و تازیت دیتے ہیں مہا کا بڑا مرتبہ اور میں ایک بات پوچھتا ہوں بہت آسان سی بات ہے بہت آسان ہے شاید یہ جملہ اپنے اپنے رنگ میں کہا گیا ہوگا اس رنگ میں نہیں کہا گیا ہوگا جو میں بھی کہنے جا رہا ہوں اس دنیا میں ہم آپ انسان کوئی بھی جیسے ہی اس دنیا میں آتا ہے وہ کسی کو نہیں پہچانتا سوائے ایک کے شاید میرے اس دنیا میں ساری بات سے مٹائی اس دنیا میں ہم آپ آنے کے بعد کسی کو نہیں پہچانتے سب سے پہلا بچہ جو کسی کو پہچانتا ہے اپنی ماں کو ماں کے سوائے اس سے بڑھ کر کیا ہے ماں کا مرتبہ وہ کسی کو نہیں پہچانتا ہم آپ کسی کو نہیں پہچانیں جب آئے اس دنیا میں حلیمہ سادیہ کے پاس کابی متو تک حضور رہے اور جب وطن واپس لائے گئے تو کئی سال کے متو تک کے بعد اپنی مادرہ گرامی کو دیکھنا ہے استقبال میں پورا بنی حاشم کا اگھرانہ بھرا ہوا ہے ساری عورتیں بنی حاشم قبیلے کی بھری ہوئی ہیں کہ ہاں آج بیٹا ان کا آمنہ کا ان کے پاس آنے والا ہے اور جب گھر میں داخل ہوئے تو تاریخ نے لکھا اس حجوم میں بیویوں کے کسی کے پاس نہیں روکے سیدھے اپنی ماں کے پاس آئے میں اس کو رسالت کا مجزہ کہلوں یا ہمیں اور آپ کو سمجھانے کی بات ماں کا مرتبہ بہت بہت اور اس لئے میرا ایک دوست آپ دنیا میں نہیں ہے سرسی کے آپ میرے بہت سے لوگ نام جانتے رہوں گے نواب بھائی میں وہاں ایک مجلس پڑھنے کیلئے گیا تھا وہاں کے ایک محترم ہمائے دوستوں میں ان کی مادرہ گرامی کا چاریس واہ تھا اس کو مجھے انہوں نے کہا میں گیا تھا وہاں نے ہم سے پہلے قطع پڑھا تھا وہ مجھے یاد آ جاتا ہے کبھی کبھی یہ سب یاد آ گیا سنا دو اور اس بجمے میں مجھے اس قطعے کے سلسلے میں تشریح کی ضرورت نہیں ہے کوئی تفصیل نہیں ہر طرح پائیدار ہوتا ہے ہر طرح پائیدار ہوتا ہے لائق اعتبار ہوتا ہے لائق اعتبار ہوتا ہے جس میں کوئی غرص نہیں ہوتی وہ فقط ماں کا پیان ہو ہمیں اور آپ کو غرص ہوتی ہے وکیل ہے تو بیٹا وکیل ہو جائے جج ہو جائے ڈاکٹر ہے تو میرا بیٹا بڑا نام کرے ماں کو اس کی بھی فکر نہیں اور یہ ہے اسلام میں عورت کا درجہ جس میں والدین کا تذکرہ ماں کا ذکر بڑے احترامات کے ساتھ حجزانہ اکرامی بہت تفصیلی موضوع کے مجالس میں بیان کیا جائے یہ احترامات کی بات ہے اور میں اس لئے بھی آپ کو ایک جنلہ آباد پہ کہوں گا پہلے اتنا عرض کر لوں شہزادی اپنے گھر میں ہیں باہر ایک خادمہ آئی ہے ایک کنیز آئی ہے مطلق آقاؤں کے ساتھ زندگی گزار کے اب یہاں آئی ہے میں نے تاریخ پہ اتنا دیکھا کہ دروازے پر پہنچانے والا پہنچا گچڑا گیا لیکن کوئی یہ بتا کر نہیں گیا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے وہ آنے والی بی بی وہ کنیز دروازہ دیکھ رہی ہے کوئی دروازے پر نہیں ہے کوئی باہر نہیں ہے چلوں اسی گھر کے لئے تو بھیجا گیا ہے دیکھو یہ میرے نئے آقا کیسے ہیں اب جس گھر میں آ رہی ہوں یہ نئے آقا کیسے ہوں گے یہ اسلام دہشت سے ہلک محبتوں کا ماحول خلق اور اخلاق کی دنیا وہ آنے والی کنیز ہے ڈیوڑی کو تیہ کیا مکان کے دروازے میں ڈیوڑی کو تیہ کر کے اندر آئیں کہ سامیت کانوں تک ایک آواز آئی سلام علیکم شاید چاروں طرف دیکھا ہوگا کہ کس نے کس پر سلام کیا دیکھا میرے سوا تو یہاں کوئی نہیں ہے سلام کس نے کیا ایک نورانی پیکر سامنے جو سلام کر رہا ہے سلام علیکم آپ پر سلام اور اس سخصیت میں آگے بڑھ کے آنے والی اس کنیز کی کلائی کو ہاتھ رکھا بڑے پیار سے کلائی پر ہاتھ رکھ کے کیا کہا بہن گھر کیا آپ بہن آپ تھک گئی ہوں گی چل کر پہلے تھوڑا آرام کر لیں پھر ہم اپنا کام تقسیم کر لیں گے یہ ہے وہ گھرانہ جو ایک کنیز آئے گی تو ایسی عزت دی جائے گی کہ وہ اپنی کنیزی پر فخر کریں اور جو کنیزی کو برا نہ لگے لیکن جو کہوں گا یقینی طور پر آپ اس کی تائید کریں گے یقینی طور پر یقین رکھتا ہوں آپ اس کی تائید فرمائیں گے میں دعویٰ کر رہا ہوں میں بڑی بات کہہ رہا ہوں جتنے رشتے ہیں قریبی قریبی ان سب میں حساسیت سنسٹیو ہونا حساس ہونا حساسیت کو منزل کمال تک پہنچانے میں میراج کی منزل تک پہنچانے میں سب جہاں جہاں حضرات ہیں اس بات کو غور سے سنیے گا جتنے رشتے قریبی ہیں ان میں حساسیت سنسٹیو ہونا اس کو منزل کمال تک پہنچانے میں جتنا عورت کا حصہ ہے اتنا مرد کا نہیں ہے برا نہ لگے گا ہو کر معلوم ہو رہی ہو کوئی بات اختلاف کی تو میں بھی کہوں گا آپ تائید کریں گے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تائید فرمائیں گے سب سے قریبی رشتہ ہر رشتے کو منزل کمال تک پہنچانے میں ماں اور اولاد باپ اور بیٹی شوہر اور زوجہ بھائی اور بہن ہر رشتے میں جو بہن کی کیفیت ہے بھائی کی نہیں ہے جو بیٹی کی کیفیت ہے وہ بیٹے کی نہیں ہے جو زوجہ کی کیفیت ہے وہ شوہر کی نہیں ہے جو ماں کی کیفیت ہے وہ اولاد کی نہیں ہے حساسیت میراج پر کمال کی منظر پہنچانے میں عورت کا حصہ کدرہ اہم ہے آئیتائی حاصل ہوتی ہے ابھی اگر میں آپ سے کہوں ایک ایسی جگہ چلو جہاں سب رشتے جبائیں یہ دیکھو کس رشتے سے تاروح دیا جارہا ہے ہم فاطمتو وابوہا ووالوہا وابنوہا سلوات محمد وارہ ہم ہم کے لفظ سب ہیں یہ نہیں کہ ہیا ہم یہ سب ہوں لیکن تاروح اس سے ہوگا اور عزیزان اگرامی بس میں بات کو تمام کروں آپ کا کافی وقت لیا جو تسلیت و تازیت کے لئے کہہ سکتا ہوں لیکن جب میرے اور آپ کے مولا نے اپنی ہماری اور آپ کی شہزادی کو پہلیہ سے رخصت ہونے کا وقت ہے وقت آخر کچھ وسیعت یہ تھی ہماری آپ کی شہزادی کی اے علی یہ وسیعت یہ یہ اور ان تمام باتوں میں جب وہ بتایا کہ مولا نے گسل بھی دیا فرمایش کے مطابق کفن بھی دیا گیا اس وطاپ نے اب آواز دی حلم سب سے پہلے نام لیا یا امہ کرسون اے امہ کرسون آو اپنی ماں سے رخصت ہو لو پہلا نام پھر دوسرا نام یا زینب شاید اس لیے پہلا نام ان میں کرسون کہ لیا کہ سب سے چھوٹی ہیں پھر حضرت زینب کا نام لیا اور اب تیسرا نام آپ کو معلوم ہے کس کا لیا تیسرا نام یا فضہ فضہ کو پکارا گیا اور پھر چوتھا اور پہچھوان آئے امام حسن امام حسین آؤ رخصت ہو لو میں کیسے کہوں آپ سے یہ بڑی سخت منزل ہوتی ہے جب کسی کے سر سے ماں کا سایہ ہوتی ہے ماں اور باپ والدین سب سے بڑی نعمت اس وقت ماں کی نعمت ہر بچہ دنیا کا جانتا ہے کہ ماں کی جدائی بڑی سخت جن جن کے سامنے یہ وقت آیا ہے وہ جانتے ہیں سے اور جن کے سروں پر یہ سایا ہے خدا اس کو اور لمبی مدت تک برقرار رکھے دیکھیں عزیزان اگرام وہ وقت بھی ہے کہ جب ہماری اور آپ کی شہزادی حضور کی زندگی میں وہ وقت بھی آتا ہے کہ حضور سے کچھ گفتگو ہوئی اور اس گفتگو کے بعد چہرے پر مسکراہ اٹھائی یہ چہرے پر مسکراہ اٹھ کس بات کی تھی کہ رسول نے فرمایا تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی کم سے کم ہمارا یہ مجموع ایک بات سے تو پوری طرح متفق ہے کہ اگر صرف یہ دنیا ہوتی تو جن کو ہم مانتے ہیں انہوں نے آخرت کی بات اس طرح لگے ہی ہوتی اپنی بیٹی سے خطاب سب سے پہلے ملنے والوں میں تم مجھ سے ملو گی یہ دلیل ہے کہ یہاں سے وہاں جا کر ملاقات ہے ملنا ہے اور جب سن لیا شہزادی نے تو مورخی نے لکھا شاید آخری بار شہزادی کے چہرے پر مسکراہ آئی آخری بار اس کے بعد کوئی مسرد دنیا آپ شہزادی کے لئے عزیزان اگرامی ہم نے دو موقعوں پر تو یہ دیکھا کہ رسول نے پیشنگوئی فرمائی جب آغوش میں امام حسین تو شہزادی سامنے کڑی ہیں بابا کی آغوش میں میرا بیٹا ہے چہرے پر حضر ہے دیکھیں کتنی خوشی ہے رسول کو اور رسول کبھی آسمان پر چھمکتے ہوئے محورب کے چاند کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنی آغوش پر اپنی بیٹی کے چاند کو دیکھتے ہیں اور پھر سبان پر فقرہ آنکھوں میں آسو پوچھ لیا شہزادی بابا یہ آسو کیسے یہ گریہ کیسا ہم مجمع میرا جانتا ہے جب امام مولا نے جب حضور نے آواز دی ہے سیدہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا ہے بیٹا بڑے ظلم و صدم سے شہید کر دی روایت کا تتمہ نہیں پورا باپوری بات نہیں میں اتنا یہی منظر مجھے اس وقت نظر آیا کہ جب جناب زینب کی بلادت ہوئی رسول آئے اپنی بیٹی کو پکارا میں نے سنا ہے تمہیں گھر میں کوئی نو مولود لاوت بچی کو مجھے دو میں نے اس روایت کو خود دیکھا ہے کہ رسول نے زینب کو اپنے سینے سے لگایا اور فقرہ کے آرام کیا سیدہ سامنے کھڑی ہیں خوش ہو رہی ہوں گی کہ اب بابا جب اٹھیں گے تو اس بچی کے لیے کچھ اچھے جملے فرمائیں گے کہ اتنے میں رسول اٹھے تو شہیداد نہیں دیکھا کہ بابا کی آنکھوں سے آسو بڑھا وہی سوال بابا یہ آسو کیسے جواب دیا بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیری یہ بیٹی بڑی مصیبتیں اٹھائے گا بس میں تمام کر چکا بات کو چاہتا ہوں کہ مجلس کے آخری حصے میں آپ کے سامنے کچھ شہزادی زینب ہی کا ذکر کر دو مجلس کے رامی ہماری شہزادی زینب کے چار سفر ہیں چار سفر نہیں میں کہوں گا پانچ سفر ہیں پہلا سفر جب مدینہ سے کوفے آئیں مولا علی تمام بنی حاشم حضرت عبدالفلی لباس حضرت جعفر سب ساتھ میں ہیں حضرت عبداللہ بن جعفر سب ساتھ میں ہیں اور جب کہیں خیمیں لگائے جاتے تھے مدینہ سے آنے والا کاروان مولا علی کوفے ہمیشہ کیلئے نہیں ہیں بلکہ اس پوری بھمرکت کو سامنے انہمہ سامنے کے حالات کو دیکھنے کے تو موریخی نے لکھا جہاں جہاں خیمیں آ راستہ ہوتے تھے جب اس اماری کی نوبت آتی تھی جس پر زینب ہوں تو چاروں طرح ٹیلتے جوان قریب آ جاتے تھے اور تنواروں کے سائے میں لے کر شہدانی کو ان کے خیمیں تک پہنچاتے تھے یہ پہلا سفر دوسرا سفر جب علی کی شہادت مولا کی شہادت ہو گئی تو امام حسن واپس مدینہ اب بھی زینب اسی احترام سے مدینہ گئی تیسرا سفر جب اب مدینہ سے امام حسین کوفے چلے اس وقت بھی احترام کا انداز کیا ہے جب تک زینب نہیں آئی میرا اور آپ کا آقا اپنی کرسی پر ایک طرف بیٹھے رہے لیکن جب زینب کی آمد کا وقت آیا تو امام خود اٹھے خود گئے زینب کو لے کر آئے ناکہ بٹھایا گیا قریب میں امام بیٹھے شہدادی نے زارو پر قدم رکھے سہارا دے کے سوار کر آیا یہ تیسرا سفر ہے چوتھا سفر بھی آپ کو یاد دلاؤں جب کربلا سے زینب چلی جلتیوی ریت پر بیٹھی ہیں بس آخری سنجم جلتیوی ریت پر بیٹھی ہیں آغوش میں ایک بیمار امام کو سر سامنے سے دو بلند ناکے دکھے پوچھ لیا بیٹا تم امام وقت ہو یہ میں دیکھ رہی ہوں ایسا لگتا ہے جیسے یہ ناکے ایک دوسرے سے کچھ باتیں کر رہے ہیں جواب دیا بھو بی اممہ ان میں سے ایک ناکہ دوسرے سے کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو ابھی ہم پر رسول کے گھرانی کی بی بی آس ہبار کی گئے ابھی ہم پر رسول کے گھرانے کی بی بی آس ہبار کی جائیں گی کہ اتنے میں شہزادی زینب نے پلٹ کرکا بیٹا سیدھ سجاد سر کو زانو سے اٹھایا ریت پر رکھا آوازی بیٹا مجھے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے یہ تمہاری بھو بھی امم کلسوم رو رہی ہے جا کر دیکھوں کیا کر رہی ہیں سر کو ہٹایا تو تیز قدموں سے فرات تک گئیں دیکھا امم کلسوم زمین پر بیٹھی ہے ایک پارا پارا لاشا آغوش میں ہے بکار کر کہہ رہی ہیں بھئی آباس جب مدینہ سے چلے تم نے سوار کر آیا اب یہ کاروہ کربلا سے جا رہا ہے وہاں جی جانے کر آئے بس میں پانچویں سفر کو بہت جلدی دمام کروں گا وہ کون وقت ہے جب ایک سفر اور تمام کرتے کرتے اب شہزادی کربلا کے قریب واپس پہنچ رہی ہیں دنوں کی مناسبت سے اتنا کہدوں شہزادی کربلا کے قریب واپس پہنچ رہی ہیں لیکن اس قبر کے قریب پہلے سے دو سب سے پہلے ظاہر جو آئے ہیں وہ ہیں سب سے پہلے زیارت کرنے والے یہی دو میں سے ایک پہلے پرات کے پانی سے غسل کیا لباس پاک صاف زمین پر لیڑ جاتے تھے پھر ہاتھوں پر قوت دیتے تھے اٹھتے تھے آواز دیتے تھے یا حسین یہ اور کوئی نہیں ہے رسول کا بوڑا صحابی پہلی بار ایک سب سے اور ساتھ میں ہتیہ ابن کوفی ہتیہ کوفی وہ بھی ساتھ میں پھر لیڑ جاتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر سامنے دیکھتے ہیں پھر آواز دیتے ہیں یا حسین آخری جملے آپ سنیں گے تڑپ جائیں گے بے شہین ہو جائیں گے آپ آہستہ آہستہ قبر تک آئے بیٹھ گئے دوزانوں عدب سے سامنے دیکھا آواز دی حبیب لا یجیب حبیب کیسا میرا دوست ہے اس کو میں پکار رہا ہوں مجھے جواب نہیں دیتا جملہ سڑیئے گا کیسا میرا دوست جسے پکار رہا ہے ان کا دوست لا یجیب حبیب اپنے دوست کا جواب نہیں دیتا خود ہی کہا مگر آقا آپ جواب بھی کیسے دیں گے آپ کی گردن کی رگے تو کاتھی جا چکی آپ کی گردن کی رگے تو کاتھی جا چکی آپ کا سر مبارک آپ کی جس ساتھ اتھر سے بلند کیا جا چکا ابھی جابر اس نام ماتم میں تھے کہ کسی نے آواز دی جابر قبر سے ہٹ جاؤ لٹاوہ کاروہ باپس آیا ہے حسین کی بہن زینب آ رہی ہے پھر اس کے آگے مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے اتنا ہے کہ زینب آئیں قبر پہ گھرایا بھئیہ حسین زینب آ گئی بڑی شرم اندہ ہے آپ کی امانت دمشق قید خانے میں ساتھ نہیں لاسکی واہ حسین واہ حسین آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ایک بڑھا مرہوما جناب سیدہ مانو مرہوما بڑی جناب سیدہ انبر حسین صاحب کی والد جناب احجاز رسول بن حسین صاحب